بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ فرسٹیئر میتمیٹکس میں آج ہم چپٹر نمبر سکس سیکوینس ان سیریز اس کی چند ایکسرسائز کراتے ہیں سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز سکس پائنٹ تھری سے سکس پائنٹ تھری ارثمیٹک مینز سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے چند کوشنز آپ کو کراتے ہیں فرسٹیئر میتمیٹکس میں ایکسرسائز سکس پائنٹ تھری اس میں پہلا ٹاپک ہے سنگل آرثمیٹک مینز سنگل آرثمیٹک مینز پیٹھے دیکھیں اگر اگر آپ کے پاس تین ممبر ہوں اور تینوں اے پی میں ہوں فرسٹ کریں ہر مرتبہ فور فور کو ایڈ کیا تو یہ آرثمیٹک پروگریشن ہے اگر تین ممبر جس تھی ممبر نوٹ مور دین تھی نوٹ لائس دین تھی اگر تین ممبر ہمارے پاس اے پی میں لکھی ہوئے ہوں تو سینٹر والے نمبر کو ہم کیا کہتے ہیں آرثمیٹک مین کہتے ہیں سینٹر والے نمبر کو ہم سنگل آرثمیٹک مین کہتے ہیں تو سکس کہلائے گا آرثمیٹک مین کس کے درمیان ٹو اور ٹین کے درمیان آرثمیٹک مین کہلائے گا جنرلی طور پر ہم اس کو اس طرح لکھتے ہیں اے کیپٹل اے بی یہ تین ممبر ہیں اگر یہ آرثمیٹک پروگریشن میں ہو تو سینٹر والے نمبر کو ہم کیا نام دیں گے آرثمیٹک مین کہیں گے کس کا آرثمیٹک مین ہے اے اور بی کا آرثمیٹک مین ہے اس کو معلوم کرنے کا فارمولا ہے کیا کریں گے اینڈ نمبر کو ایڈ کر کے ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے جب کبھی سنگل آرثمیٹک مین معلوم کرنا ہو اینڈ نمبر کو ایڈ کر کے ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیں چیک کر لیں یہ 6 کیسے حاصل ہوا end number کو add کروگے تو 12 12 کو 2 سے divide کریں گے 6 آجے گا تو یہ فارمولا ہے single arithmetic mean کا capital A اہنی arithmetic mean equal ہے A plus B upon 2 اس کی ایک example ہے بک میں موجود ہے example یہ find arithmetic mean between 5 and 10 دو نمبر دیئے میں 5 اور 8 ان کے درمیان arithmetic mean simple arithmetic mean معلوم کرنا ہے let کا لیا جائے capital A بیدہ arithmetic mean کس کے درمیان 5 اور 8 کے درمیان let A بیدہ arithmetic mean 5 8 تو mathematicalی کیا لکھیں گے پہلے نمبر 5 پھر کیا لکھیں گے A اس کے بعد 8 یہ تین ممبر جو ہے arithmetic progression میں آ جائیں گے A arithmetic mean ہے تو لکھتے وقت اس کو center میں لکھیں گے ہم جانتے ہیں اس کا فارمولا A plus B upon 2 اس کا فارمولا ہے A کا مددب کیا ہے اس sequence میں پہلا نمبر یعنی 5 B کا مددب کیا ہے 8 ہے تو اس کو add کر دیں گے ہم یہ لکھیں گے 5 plus 8 divided by 2 5 اور 8 13 13 upon 2 آ جائے گا 13 upon 2 کو ہم decimal فارم میں لکھیں تو یہ 6.5 پڑھا جائے گا کیا پڑھا جائے گا 6.5 تو کیا لکھیں جنرلی طور پر پہلے نمبر 5 ہے A اور 8 ہے 5 ہے بیش میں لکھیں گے 6.5 اور 8 یہ تینوں نمبر arithmetic progression میں آ جائیں گے اس سے related question number 1 ہے اور یہ 4 parts ہیں ان 4 parts کو attempt کیجئے گا جو نہ ہو تو آپ میرے وارس اپ نمبر پہ question send کرتے ہیں میں انشاءاللہ solution بھیج جوں گا اب آئیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں important topic ہے n arithmetic mean اس سے پہلے ہم نے single arithmetic mean پڑھا اب n arithmetic mean پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ایک example دیکھیں یہ لکھا بھائے 3 5 7 9 11 13 اور 15 یہ تمام نمبر AP میں لکھے ہوئے ہیں 3 5 ہر ایک میں 2 2 add کریں گے 1 2 3 4 5 6 7 نمبر ہے تو اگر میں اس کا last member کو ہٹا دوں تو کیا بچے گا میرے پاس 5 7 9 11 13 count کریں کتنے نمبر ہیں 5 نمبر ہیں تو کیا پڑھا جائے گا 5 7 9 11 13 arithmetic mean یہ 5 arithmetic means ہیں کس کے درمیان between 3 and 15 3 of 15 کے درمیان یہ 5 arithmetic mean ہیں تو ایک سے زیادہ ہوں تب اسے ہم n arithmetic mean کا نام دیتے ہیں جنرلی طور پر ہم suppose کریں A1 capital A2 capital A3 A4 AN are n arithmetic mean between A B 2 member ہیں A B ان کے درمیان یہ arithmetic mean insert کیے گئے mathematical پہلا number A last member B اور ان کے درمیان پہلا arithmetic mean دوسرا arithmetic mean تیسرا arithmetic mean اور dotted کے ساتھ آخری arithmetic mean کو AN کا نام دیا تو A1 A2 A3 dotted کے ساتھ AN یہ سب کیا کہلائیں N arithmetic mean کہلائیں کس کے درمیان A اور B کے درمیان اس کو معلوم کرنے کا formula ہوتا ہے A1 ہمارے پاس sequence کی second term ہے اس کا formula A plus D ہو جائے A2 یہاں سے count کریں تو third term ہے A plus 2 D ہو جائے گا پھر اس کے بعد A3 ہے تو A plus 3 D پڑھا جائے گا آب last میں A N لکھا ہو تو A plus D ہم پڑھیں گے تو یہ ساری sequence ہمارے پاس ہے A1 سے لے A N تک اس کے formula ہیں اس میں small A first term D common difference کو بیان کرتا ہے لیکن important بات D common difference ہے اب تک common difference کیسے معلوم کرتے تھے ہا second term minus first term لیکن common difference معلوم کرنے کا formula B minus A divided by N plus 1 ہے کیا formula B minus A upon N plus 1 ہے یہ A اور B کیا ہیں یہ sequence کی N terms ہیں A اور B first term B ہے اور یہ جو small N ہے یہ number of terms کو represent نہیں کرتا بلکہ B A اور B کے درمیان کتنے arithmetic insert کی گئے بات سمجھ میں آتی ہے question number 2 ہے exercise 6.3 آپ سے کہا جا رہا ہے insert 4 arithmetic between 18 and 3 کتنا arithmetic mean حاصل کرنے ہمیں 4 arithmetic mean داخل کرنے ہیں کن دو number کے درمیان 18 اور 3 کے درمیان پہلا number 18 last number 3 ہے بیچ میں 4 arithmetic mean کو insert کرنا ہے suppose کہ لیا گیا A1 A2 A3 A4 یہ 4 arithmetic mean ہے 18 اور 13 کے درمیان تو اس کو mathematical لکھیں گے پہلا number 18 پھر ہم نے A1 لیا A2 لیا A3 لیا A4 لیا اور یہ 3 تو 18 اور 3 ہیں بیچ میں ہم نے 4 arithmetic میں insert کر دیئے یہ سارے expiration اب A1 A2 A3 A4 کا معلوم کرنا ہے د common difference of AP اس expiration کا D common difference کو معلوم کرتے ہیں کیا بتائے فارمولہ میں اس common difference B minus A upon N plus 1 اس فارمولے کو apply کرتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں تو بتائیے D کا فارمولا ہے B minus A upon N plus 1 کے برابر ہے یہاں N کا مطلب 4 automatic insert کرنا ہے اور A اور B کی value 18 اور 13 ہے A کی value 18 ہے B کی value 3 ہے 18 اور 3 کے درمیان ہم insert کرنے ہیں تو فارمولا B minus A B minus A 3 minus 18 ہو جائے گا upon N plus 1 4 plus 1 پڑھا جائے گا تو D کی value 3 minus 18 کا مطلب minus 15 upon 4 plus 1 5 یہ پڑھیں گے 5 1 5 3 15 D کی value minus 3 کے برابر آگئی D is the common difference یہ minus 3 کے برابر ہے اب ہم آتے ہیں فارمولے کی طرف اور فارمولا ہم پڑھتے ہیں A 1 کا فارمولا ہم نے کیا بتایا A plus D A 2 کا فارمولا کیا discuss کیا A plus 2 D A 3 کے لیے A plus 3 D A 4 کے لیے A plus 4 D کا فارمولا ہے اب یہاں پہ ہم A 1 لکھیں گے A کا مطلب first term کیا ہے وہ 18 رہتے ہیں A 2 A کی جگہ again 18 رکھیں گے plus 2 D means minus 3 تو یہ minus 6 ہوگا اگلا member ہمارے پاس 12 مل جائے گا پھر ہم A 3 کی طرف آتے ہیں A 3 برابر ہے 18 plus 3 D D minus 3 ہو جائے گا 18 minus 9 9 کے ایک والا جائے گا پھر A A 4 کی طرح بڑھتے ہیں 18 plus 4 D means minus 3 18 minus 12 یہ 6 آجے گا تو کیا کیا مل گئے ہمیں 15 12 9 اور یہ 6 یہ سارے کے 4 arithmetic means ہمیں حاصل ہوگا کس کے دمیان between 18 اور 3 کے دمیان 4 arithmetic بین حاصل ہوگا آئی ہو یہ کلیر ہے اس کا question number 2 کے اور parts ہیں اس طرح سے parts ہیں انہیں try کیجئے یہ arithmetic mean کا question number 3 ہے exercise 6 point 3 topic ہے arithmetic mean اس arithmetic mean کے چند سوالات اور ہیں یہاں کہا جا رہا ہے if arithmetic mean are inserted between 1 and minus 50 اور 6 mean چھٹا mean جو ہے minus 5 ہے n کی value بتائیے کتنے arithmetic mean insert کیے جانے n کس کس کے درمیان 1 اور minus 50 تو n arithmetic mean کو generally top لکھائے a1 a2 a3 dotted کے ساتھ an and arithmetic mean kis کے درمیان 1 اور minus 50 کے درمیان mathematically پہلے number 1 last number minus 50 اور 1 a1 a2 a3 up to an minus 50 r in ap یہ expression آگیا let کر لیں d is the common difference n arithmetic mean میں اس کا formula یہ ہے b minus a n plus 1 a کا مطلب ہے اس sequence کی very first term b کا مطلب ہے last term اور n تو مجھے معلوم کرنا ہے تو minus 50 minus کا 1 upon n plus 1 آجائے گا minus 51 upon n plus 1 یہ آپ کو مل جائے گا اب ہم جانتے ہیں ایک اور تذکرہ ہے question پڑھیں اگر آپ 6 mean is minus 5 6 mean 6 mean کو ہم a6 کہتے ہیں کیا formula a6 ka a plus of 6 d کے برابر کی value minus 5 ہے a کا مطلب very first number ہے کیا ہے first number 1 last number minus 50 a کی جگہ 1 اس کی جگہ minus d جو ہم نکال چکے پیشے minus 51 upon n plus 1 یہ data put کریں گے simplify کریں n حاصل ہو جائے گا اب ہمارے پاس a6 کا formula ہے a plus 6 d a6 کی value minus 5 a کی value 1 plus 6 d کی جگہ ہم replace کریں minus 51 upon n plus 1 ہے تو a6 آپ کو دے رکھا ہے minus 5 a کی value 1 ہے اور 6 ایسی اتر آیا d جو ہے minus 51 upon n plus 1 اب میں چاہوں گا اس کو simplify کر کے n نکالا جائے بیٹے دیکھیں minus 5 minus 1 ہو گیا یہ 6 multiplied by minus 51 upon n plus 1 آ جائے گا یہ رہا minus 6 plus minus minus 6 multiplied by 51 divided by n plus 1 آ جائے 6 multiply ہو رہا ہے ڈیوائیڈ ہوگا cancel ہوگا minus minus cancel تو 1 بچے گا minus minus cancel 6 multiply ہو رہا ہے ڈیوائیڈ ہوا تو 1 بچا یہاں بچا 51 upon n plus 1 آ گیا پیٹا cross multiply کر دیں n plus 1 1 سے multiply ہوگا n plus 1 ہی آ جائے گا یہ 51 اس 1 کو shift کر دیں گے آپ تو 51 minus کا 1 n کی value کیا آگئی 50 اور یہی بات آپ کو معلوم کرنی تھی find n بچا ایک اور سوال اسی انداز کا پوچھا گیا یہ بھی n arithmetic mean کا سوال ہے کہا جا رہا ہے n arithmetic mean are inserted between 20 and 80 دو نمبر ہیں 20 اور 80 ان کے درمیان n arithmetic insert کیا گیا ratio of first and last mean 1 to 3 first mean اور last mean کا ratio 1 3 ہے n معلوم کر nah پھر بتائیں کتنے arithmetic mean ہیں n arithmetic mean ہیں کس کے درمیان 20 80 کے درمیان لیٹ کر لیا گیا a1 a2 a3 an r n arithmetic mean ہے 20 اور 80 کے درمیان تو پہلے نمبر 20 last نمبر 80 ان کے درمیان a1 a2 a3 an لگ دیا گیا یہ سارے کے سارے member لیٹ کر لیں گے ہم d b the common difference اور اس common difference کا فارمولا آپ کو بتایا b minus a n plus 1 a ke معنی first term 20 b ke معنی آ gئی 80 اور n تو مجھے معلوم کرنا ہے تو یہ d رہے گا b minus a 80 minus 20 divided by n plus 1 د d کی value مل گئے آپ 60 upon n plus 1 حاصل ہو گیا ٹھیک a 1 upon an لکھیں 1 upon 3 اب بتاؤ a 1 کا formula آپ نے پڑھ ڈ an ka formula a plus nd nd اب سپٹی shoot کر دیں a plus d آ جائے a plus nd nd آ جائے equal لہے 1 upon 3 یہاں آپ a key one a ka مدلب ہے first term پیش آپ دیکھیں گے تو آپ کو a key value مل جائے a is the first term first term 20 کے برابر ہے first term 20 کے equal ہے 20 plus d divided by 20 plus nd equal آ جائے 1 upon 3 اب ہم اس کو simplify کریں cross multiply کر دیں 3 20 plus d آ جائے گا 1 20 plus nd پڑھا جائے گا simplify کر دیں تو یہ 60 plus 3 d 20 20 20 plus nd آ جائے گا یہ shift کر دیں گے ہم تو یہ 60 minus 20 ہوگا پیچھے nd minus 3 d 20 minus 60 40 آ جائے d کاما لے لیا جائے n minus 3 آ جائے پیچھے ہم calculate کر چکے ہیں d کو calculate کر چکے ہیں d کی value ہمارے پاس previous type میں 60 upon 60 upon n plus 1 کے برابر ہے آپ دیکھ دیکھیں اس کی جگہ ہم 40 replace کر دیں d کی جگہ 60 upon n plus 1 لگ دیں گے already n minus 3 لکھا ہوا ہے یہ divide میں آ جائے گا 60 40 upon 60 آ جائے گا یہ n minus 3 رہا upon n plus 1 آ گیا صحیح بات یہ ہم d کی جگہ value replace کر 60 n plus 1 n minus 3 اپنی جگہ رہا 60 divide میں آ گیا cancer ہو گیا 0 0 2 2 3 n minus 3 upon n plus 1 آ گیا معلوم کیا کرنا ہے n معلوم کرنا ہے اب کیا کریں cross multiply 2 multiply ہو جائے n plus 1 3 multiply ہو n minus 3 2 n plus 2 آ گیا 3 n minus 9 लिखा گیا अब आप आप معلوم करنا है 2 plus 9 हो जाए 3 n minus 2 n हो जाए जाए 11 और यह n पढ़ा जाए गया तो इस question मे n की value 11 के बराबर हो गयी इन questions को एक एक और सवाल है कहा जा रहा है insert n arithmetic mean between 1 and n square पहला member 1 अगला member n square इन के दर्मियान n arithmetic mean insert करनी है last में sum of n means उन तमाम mean का sum भी मालुम करना है पहली बात n arithmetic mean a1 a2 a3 an r arithmetic mean ले लिया किसके दर्मियान 1 और n square के दर्मियान तो mathematically 1 a1 a2 an square आजएगा और इस पूरे expression को a p है let कर ले d be the common difference d be the common difference ये common difference आजएगा क्या फार्मिला common difference का b minus a n plus 1 a का मतलब है very first member 1 और b का मतलब n square तो b की जगा बिटा n square लिखेंगे a की जगा 1 तो n square minus 1 upon n plus 1 difference तो two term है फार्मिला अपलाई कर दिया n minus 1 n plus 1 n plus 1 cancel हो जाएगा n minus 1 आगया d की value अब हम क्या करेंगे क्या करना है हमे n automatic insert करना है a 1 का फार्मिला a plus d 1 plus d की जगा n minus 1 cancel a a 2 का फार्मिला a plus 2 d ठीक है ये a 2 रहेगा a का मतलब 1 twice n minus 1 इसको आप simplify करेंगे a 2 आपको मिल जाएगा 2 n plus 1 minus 2 2 n minus 1 मिल जाएगा फिर आप a 3 पर आएए इसका फार्मिला a plus 3 d a plus 3 d a 3 लिखेंगे a की जगा 1 लिखेंगे 3 d की जगा n minus 1 तो बटाई यहाँ a 3 आपको मिल जाएगा 3 n minus 2 लास्ट में a plus n d यह आपके पास a n आजएगा a की जगा 1 n d की जगा n minus 1 लिखेंगे तो simplify किया गया n square minus n plus 1 तो यह हमने सारे first arithmetic mean second arithmetic mean n arithmetic mean मालूम कर लिए फिर पुशा गया है आपसे sum of n means इन तमाब mean का sum formula है n times of arithmetic mean between 1 and n square arithmetic mean between first term and last term first term and last term arithmetic mean to n आगिया a b का arithmetic mean क्या होगा a का मतलब 1 है b का मतलब n square है तो 1 और n square upon 2 यह इसका complete जबाब हो जाएगा आई होग यह किलियर है अमीद है यह lecture आपको समझ माए होंगे इसे exercise अभी complete नहीं हुई है एक और lecture में इसके remaining parts करा दे दूआ है अल्ला आपको तमाम इमताहनात में